اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو ٹیم فوریکس ٹوٹ پی کے پلیٹ فارم پہ احمد شاہ کو سب کا سلام اللہ پاک آپ کے ہمارے اکمیں آسانی فرمائے اللہم آمین آج کی ہماری یہ ویڈیو ان تمام فوریکس ٹریڈرز کے لیے بہت فروٹ فل ہوگی ان تمام کاروباری حضرات کے لیے بہت فروٹ فل ہوگی اور ان تمام بزنس مائنڈسٹ رکھنے کے باوجود ناکام ہونے والے ٹریڈرز کے لیے بہت کامیاب ویڈیو ہوگی میری سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو مکمل سمجھیں گے مکمل سنیں گے تو یقینی طور پر دماغ میں آنے والے تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ایک ہی تفصیلی ویڈیو میں ملے گا اس میں آپ آج یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر کیا وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں 90% فوریکس ٹریڈرز اپنا پیسہ زائع کرتے ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ اس کاروبار میں کامیابی نہیں مل پاتی اور وہ کیا طریقے ہیں جن پر implementation کرتے ہوئے ہم یقینی طور پر اس کاروبار میں permanent کامیابی حاصل کر سکتے ہیں permanent جس کے اندر آپ آگے چل کر کاروباری 20 سال بھی اپنے ٹریڈنگ مینڈسیٹ کو ڈیولپ کرتے ہوئے اس کاروبار کے اندر 20 سال آپ کما سکتے ہیں without having any kind of issues at all in this business سب سے پہلے important چیز جو ہمارے یہاں سب سے بڑی problem ہے جو بہت زیادہ شدید نظر آتی ہے وہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کی سمجھ کا فقدان دیکھیں ٹریڈنگ تو آپ بعد میں کریں گے پہلے business psychology کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ٹریڈنگ mindset کا ہونا بہت ضروری ہے جب یہ چیزیں ہی نہ ہو تو آپ کسی بھی کاروبار کے اندر کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلا question mark یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا بنیادی وجہ ہے ہم پہلے وہ سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے ہام forex traders کے ناکام ہونے کی کہ ہمارے ہام اس بات کو جس طریقے سے ہم اپنی اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں college کی universities کی academic education حاصل کرتے ہیں اس کو value دیتے ہیں 16 سال انتھک محنت کرتے ہیں 16 years اس کے بعد جا کر ایک degree حاصل ہوتی ہے اس degree کے حاصل کرنے تک لاکھوں روپیا خرچ ہو جاتا ہے پڑائی پر کیا اس پیسے کے خرچ ہونے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا اس پیسے کو خرچ کرتے ہوئے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے وہ خرچ کریں گے تو آگے کیا ہوگا in fact ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو لاکھوں روپیا خرچ ہم کر رہے ہیں یہ لاکھوں روپیا خرچ کرنے کے بعد ماسٹر کی ڈگری ہاتھ میں آ جانے کے بعد پروفیشنل ڈگری ہاتھ میں آ جانے کے بعد ہمارا مستقبل کیا ہوگا اس کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا جس پر ہم لاکھوں روپیا خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر تعلیمی عمل کو پورا کرنے کے بعد لینگویج کے کورسز کمپیوٹرز کے سکلز کی ڈیولپمنٹ اور بہت سارے ٹیکنیکل کورسز کرتے ہیں جس کے اندر ہمارا اگین ہزاروں لاکھوں روپیا لگتا ہے اس کے بعد جا کر پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرتے ہیں اور پھر کہیں جا کر جواب کے ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے it's a long term process ایک جرنی ہے اس میں دس میں سے چار لوگ کامیاب ہوتے ہیں دو تین مشکلات سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اور دو تین بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں نئی سروائیف کر پاتے عالی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بہت پریشان نظر آئیں گے آپ کو بھری پڑھئے ہمارا شہر اور آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اس طرح پریشان نظر آئیں گے اس سب کے باوجود بھی تو لیکن اگر ہم یہ چیز observe کریں اس میں سب سے اہم بات سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکیڈمک تعلیم پہ لاکھوں روپیا خرج کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آگے چل کر اس میں بھی element of risk ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے سے شعور تو بیدار کریں گے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا آپ زندگی میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اس پر ایک کوشن مارک ہمیشہ رہتا ہے وہ کوشن مارک دور کب ہوگا وہ کوشن مارک دور تب ہوتا ہے جب آپ کو کامیابی ملتی ہے آپ وہ سارا پیریڈ گزار لیتے ہیں محنت کرتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں پیشنس کے ساتھ اپنے پریکٹس بھی کرتے ہیں ریحصل بھی کرتے ہیں جو سب کچھ پڑھتے ہیں اور سب کرنے کے بعد جا کر آپ ایک ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی پروفیشنل ڈگری کو حاصل کرتے ہیں کیا ان سب چیزوں میں محنت نہیں ہوتی کتنی طویل بہت زیادہ گہری محنت ہم کرتے ہیں اس کے بعد جا کر ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں اس میں بھی کئی مرتبہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو جب ان تمام حقائق کو ہم جانتے بھی ہیں اور ان تمام حقائق کو ہم مانتے بھی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسے یقینی طور پر ہمیں سیکھنا بھی ہوتا ہے کرنے کے لئے مثال کے طور پر اگر میری یہ سوچ ہے کہ میں ایک بوٹیک کھولنا چاہتا ہوں تو کیا بوٹیک خالی میرے سوچنے سے کھل جائے گا کیا میں ڈائریک بوٹیک کھولنے کے قابل ہوں جب تک انٹل انلیس کے بقاعدہ مجھے مارکٹ ایکسپیرینس ہو میں جا کر بیٹھوں چار چھے مہینے لگاؤں اس کام کو سیکھوں سمجھوں اس کی باریکیاں دیکھوں کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلیں گے کیا انٹرنل معاملات ہیں کیا ایکسٹرنل معاملات ہیں کس طریقے سے ہم عوامل کو پورا کرتے ہوئے اپنے کاروبار کے اخراجات کو نکالتے ہوئے فائدے میں آ کر بیٹھیں گے کیا یہ سارا عمل دو دن میں ہو جائے گا کسی بھی کاروبار کا نہیں ممکن یقینی طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں وقت لگاتے ہیں اور پھر جب محسوس کرتے ہیں کہ ہاں بھئی now we are good enough to go پھر اس کے بعد کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو جب ہم ہر جگہ پر اپنے شعور کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں mindset positive رکھتے ہیں تو پھر forex trading جیسے اتنی بڑی financial market میں جس کی over 6 trillion dollars کی daily کی transaction ہے ایک ایسے کاروبار کے اندر جو worldwide trade ہو رہی ہے ایک ایسے کاروبار میں آ کر جہاں آ کر آپ اپنے carrier کو پورا بدل سکتے ہیں اس کاروبار میں آنے کے بعد ہم اتنے اتنے جسے کہتے ہیں ایک سست مزاجی کا مظاہرہ بہت زیادہ بے وقوفیوں کا مظاہرہ اور بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش والا لفظ اگر میں استعمال کروں تو وہ یہاں استعمال کرنا درست ہوگا وہ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس کاروبار کو article سے سیکھنے کی youtube سے سیکھنے کی free resources مل جائیں ہمیں وہ یہ بتا دے اور ہمیں وہ یہ بتا دے چھوٹے چھوٹے resources سے سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اونا پونا جان کر دس لوگوں سے دس طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کاروبار کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں without having any kind of professional methodology کسی بھی ایک ویلڈ کے اندر specialization کیے بینا ہم forex trading کرتے ہیں تو naturally سی بات ہے کہ جب اتنا پڑھ لینے کے بعد سب کچھ کر لینے کے بعد ایک طویل محنت کے بعد کامیہ بھی ملتی ہے تو آپ ایک اتنے بڑی financial market میں جہاں کچھ مہینے کی محنت سے آپ اپنے زندگی کے carrier کو بدل سکتے ہیں اس کاروبار میں آ کر آپ آنکھیں بند کر کر ٹوٹکوں پر trading کرنا شروع کرتے ہیں تو naturally سی بات ہے یہ سب سے بڑا number one reason ہے اس بات کو سمجھئے کہ ٹوٹکوں پر trading کرنا ہی آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ شروع کرٹس پر اور چھوٹی ادھوری اونی پونی معلومات کی بنیاد پر trading کرتے ہیں اور وہ تباہی کا بربادی کا سب سے بڑا reason ہے کہ میرے پاس ہر ہفتے سیکڑوں لوگ آتے ہیں اپنے ترہ ترہ کی مسائل لے کر جن کا ہزاروں سے لے کر کروڑوں روپوں تک کا نقصان فوریکس trading میں ہو چکا ہے ایسے ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں جن کو trading کرتے وے 12, 14, 16, 18 سال ہو گئے جس دور میں trading پاکستان میں متعرف ہوئی تھی اس وقت کے اس دور کے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور وہ طویل نویت کے بہت سنگین قسم کے نقصانات کر چکے ہیں ہر category کے لوگ ہر ملک سے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے اور سب کے پاس ایک ہی similar common mistake سب سے بڑی نظر آتی ہے lack of professionalism lack of professional approach lack of business mindset جب آپ کا کاروباری mindset ہی نہیں ہوگا تو آپ کاروبار کر کیسے سکتے ہیں یہ ایک second step ہے کہ آپ trading کرنا چاہتے ہیں ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں financial market میں ہوگی ہوگی تو ایک اس کیا بیسک کریٹیریا ہو رہا ہے بیسک کریٹیریا کیا ہے سب سے پہلے نمبر جس کاروبار کو کرنے جا رہے ہیں اس کو سیکھ چکے ہوں اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آپ کے پاس ہو جس کاروبار کو کرنے جا رہے ہیں نمبر جو جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کی ویلی اور امپورٹنس کے ساتھ فینشلی حالات آپ کے اچھے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے پاس پچاس لاک روپے ہوں گے تو ہی آپ کاروبار کو کریں گے نہیں پٹ ایٹلی سم ہاؤ اتنی فینشل سٹیبیلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ آگے زندگی میں کچھ کرنا چاہیں تو کچھ کر سکیں اگر ایک میڈل کلاس شخص یہ سوچتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں اس کاروبار سے 40-50 ھوپے مہانہ کم کم سے کم اس کو یہ بھی سوچ چاہیے کہ 40-50 ھوپے مہانہ کم 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 سے کم اس 20-000 40-000 80-000 اور سپنے دیکھے جارے ہوتے ہیں لاکھوں کے اور جن کے پاس ہوتا ہے 4-0 وہ سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں 40-0 لاکھ کے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے لیک پیشنس کی وجہ سے پروفیشنل اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح بطرین طریقے سے ناکام ہوتے بنا سکتا اپنی زندگی کے 20-25 سال صرف کر دیتا ہے 20-25 سال کا طب یہ لڑسہ اس کے بعد جا کر 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 وہ چھولے کے ٹھیلے سے دکان تک پہنچتا ہے دکان سے چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا لیتا ہے اور پھر آہستہ اپنے کام کو بڑھا کر مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ دیکھیں ریسرچ کریں گہرائی میں جائیں تو جتنی بیلڈنگ ہیں آپ چھولے والوں کی حلیم بریانی بیچنے والوں کی سبزی والوں کو ملیں گی اتنی بیلڈنگ ہیں آپ کو پڑھے لکھے ماسٹرز کیے وے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز شخص بھی ایک عام سادہ سا شخص بھی اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے تو وہ steps بناتا ہے کامیابی کے لیے ایک دن کے اندر وہ بیلڈنگ کھڑی نہیں کرتا یہ بیزنس مائنڈ سیٹ جو ایک چھوٹے شخص کا جس پاس زیادہ تعلیم نہیں چھوٹا علاقی سیونگ سیونگ سینگ کہ میں پڑھ بھی سکھوں پڑھ میرے پاس پیسہ ہو ایفن بٹھ نہ ہو پڑھ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس کے بعد میں کم سے کم اپنا ایک ریزنیبل بیلنس اکاؤنٹ کھول سکھوں جس سے کمانا شروع کروں اور جس طریقے سے جہاں سے بھی پڑھ جو بھی میرا mentor ہو coach ہو جو بھی آپ کو پرویفیشنل گائیڈلائنز فراہم کر رہا ہو اس کی ہدایات پر عمل کی جائیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے باتوں کو فالو اپ کر آگے بڑھ جاتے لیکن فور کی دنیا ہمیں آنے کے بعد جب اس فائنشل مارکٹ میں آتے تو اس کی چکا چون اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ اکثر اوقات استاد کی سمجھائی گئی باتیں سمجھ نہیں آتی زیادہ دیر ساتھ نہیں دے پاتی تو جو نہیں ان چیزوں کو پکڑ کر چلتے انہیں پریشانی کا سنگی نویت رکھتے ہیں اگر کاروبار کی سمجھ رکھتے ہیں کاروبار کو اچھے سے بقاعدہ سیکھا ہے confidence level build up ہو گیا ہے فائنشری strength بھی اچھی ہے تو اب آپ کا step آگے بڑھتا ہے اور پھر آپ آتے ہیں trading کی طرف کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے now I can think about to start کاروبار کی کامیابی کی اور خاص کر کے جب آپ forex trading کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر practice is دکھی یاد رکھے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے اور یہ ہی وہ چیز ہے جس کی کمی کی وجہ سے آپ ناکام ہو سکتے ہیں اور ہمارے یہ forex trading میں ناکامی کی وجہ ایک بہت بڑی lack of practice اور بہت جلدی بھاگنے کی کوشش ہے اگر سکون سے اتمنان سے جب 16 سال پڑھنے پہ لگا سکتے ہیں دو سال language computer courses کرنے میں لگا جا سکتے ہیں تو چھے مہینہ forex کو کیوں نہیں دیا جا سکتا ask yourself اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتے کتنی بڑی financial market کو trade کرنے کے لیے تو پھر آپ اس کاروبار کو کرنے نہیں چاہیے اگر کریں گے تو یقینی طور پر کامیابی نہیں ملے گی سفر مشکل ہوگا تکلیف میہنت کرنا شروع کریں بقای trading سیٹ اپ کو جس methodology کے اندر بھی آپ specialization کر رہے ہوں سب سے important چیز یہ ہوتی ہے جب ایک doctor doctor بنتا ہے تو mindset بھی اپنا بناتا ہے کہ مجھے doctor کی چیز میں بننا ہے do i want to become eye specialist do i want to become surgeon do i power of strength ہوتی ہے اسی طریقے سے forex بھی بہت versatile ہے اس کے اندر بہت ساری methodology ہیں جن کے اندر آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایک میں فور price action ہو volume spread analysis ہو digit market ہو آپ wave theory پر follow up کر رہے ہوں harmonics پر کام کر رہے ہو لیکن کسی بھی ایک میں آپ کی specialization ہو بہت ضروری ہے command ہو بہت ضروری ہے پڑھنا آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے لیکن command کسی ایک چیز میں ہو ضروری ہے بہت سارے چیزوں کا ملا بھی بہت زیادہ confuse کر دیتا ہے میرے پاس sacro acitators بھی آتے ہیں جو multiple methodologies چیز کو پڑھ چکے ہوتے مختلف جگہوں سے 4 4 6 courses کر چکے ہوتے اس کے باوجود جب وہ پڑھنا شروع کرتے تو شروع کی تین classes کے اندر ایسا پتہ چلتا ہے مجھے کہ جیسے انہیں کچھ آتا ہی نہیں کیوں confused بہت ہو جاتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ calculated ہوگی نقصانات ہوں گے تکلیف پہنچے گی practice جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ mistakes آپ کی دور ہونا شروع ہوگی جب mistakes دور ہونا شروع ہو سکتا ہے کہ پہلی 40 کامیاب 60 نا کام ہو جائیں ان 60 سے learn کریں SL سے ڈرے نہیں نقصان سے گھبرائی نہیں بلکہ نقصان سے سیکھیں mistakes کو کرنا مسئلہ نہیں ہے mistakes کو کرنا برائی نہیں ہے mistakes کو کرنے کے بعد ان کو سمجھتے ہوئے نہ سیکھنا خامی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو learn کرنا شروع کریں سیکھنا سمجھنا شروع کریں تو confidence level آپ کا build up ہوگا آپ کی 100 میں 40 ٹیڈے شروع میں کامیاب ہو رہی تھی مہنت 2 3 مہینے کرنے سے آپ کی کامیاب ی کرنے کے لئے آتے تو اس کے long term successful نتائج آپ کو حاصل ہوتے ہیں leadership quality skills آپ develop ہوتے ہیں جب آپ سارے عمل سے جو میں explain کریں سب سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر confidence level build up ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے yes now I can lead this business اب میں کابل ہوں کہ میرے پاس confidence بھی ہے میرے پاس skills بھی ہیں innovative mindset بھی ہے میں نے بہت سارے تجربات سے سیکھا ایک vision ہے آگے کے goal ہے اور میں ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے ان کی support کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھنے کے قابل ہوں جب آپ ان تمام چیزوں کو اپنا clarify کر لیتے ہیں ان تمام چیزوں سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ کی کامیابی کا سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے successful forex trader کی جو key factor سے اس میں یہ تمام چیزیں انتہائی important ہیں جو ہمارے بدقسمتی اور علمیہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ negative mindset رکھتے ہیں اور ان تمام حقائق پر حقیقت پسندانہ باتوں سے بھاگتے ہیں اور اسی وجہ سے ناکام بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دس پرسن لوگ جو پاکستان میں بقاعدہ skillful خود کو پہلے بناتے ہیں ان دس پرسن لوگوں میں سے اگر ہم سو لوگوں کو لے لیں تو سو میں سے نووے لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر سب لوگ ہی اس کام کو سمجھ کر کرنا شروع کر دیں تو کامیابی کا تناسب 90% ہو جائے گا اور ناکام ہونے والوں کا تناسب 10% رہ جائے گا یہ ہمارے اپنے ہاتھ ہزار برباد کر دیتا ہے کو 6-8 لاک برباد کر دیتا ہے کو 80 لاک 1 کروڑ 2 کروڑ برباد کر دیتا ہے تجربات کرنے میں پیسہ تو برباد کر لیتے ہیں لیکن وہ ہی پیسہ خود کو 6 مہینے بنانے پر نہیں لگاتے وہ ہی پیسہ پڑھنے میں خرچ کرتے ہوں گے لیکن 0 by 0 ہی ہوں گے یا وہ پیسے کا کچھ حصہ 30 40 percent حصہ پڑھنے پر اور اپنے skill کی grooming پر اگر خرچ کر لیا جائے اچھی mentorship کو follow up کرتے ہوئے چلا جائے تو پھر وہ پیسہ یہ investment ہے ہمارے یہ لوگ پڑھنے کو اپنے پیسے کا زیا سمجھتے ہیں اور یہ سب سے بڑا negative mentality ہے پڑھنے پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کی investment ہوتی ہے جو آپ کو کہیں گناہ زیادہ turn back ہو کر ملتی ہے آپ اس کی افادیت اس کے مفاد زندگی بر حاصل کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے آج مانتے ہوئے چلیں گے تو فوریکس ٹریڈنگ میں long term کامیابی ملے گی اس کاروبار کے اندر بہت باری کیا ہیں بہت باری کیا ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے یہاں تو میں نہیں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بہت keep in mind کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سمجھنا ان پر implementation ہونا ضروری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فینشلی حالات ٹھیک نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں مت کیجئے فوریکس ٹریڈنگ جوب کریں دو تین چار سال لگائیں فینشلی حالات بہتر کریں پھر آپ کاروبار کیجئے نہیں ہے پیسہ مت کیجئے فینشلی حالات ٹھیک ہے پتہ تین چار پانچ لاک روپے کم سے کم ہیں بیک اپ پڑھیں خود کو سکلز کے ساتھ گروم کریں اس کے بعد اس کاروبار میں آئیے جو پورے سیٹ اپ آپ بتائے ہیں سب پر عمل کرتے ہو آپ چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ فوری ٹریڈنگ میں کامیاب نہ ہو سکتی کہ تاکت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی last میں یہ میرا introduction card موجود ہے اسے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں 2014 سے professional training team فوری کے پیٹ فارم کی طرف سے دی جاری ہیں 2016 سے business consultancy signal groups کی services دی جاری ہیں جس کی جا کر live آپ youtube پر ہی live whatsapp group کی performance progress بھی موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں previous weeks کی تا کہ آپ کو پتا چلے کہ record thousands of trades خود اپنی آنکھوں کے سامنے live دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو شخص آپ کو ساری باتیں سمجھا کیجئے کومنٹ ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے لوگوں کو شیئر کیجئے اس کے نئے گزارش ہے میری سب سے جن کو بات سمجھ میں آئے پسند آئے تو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے ساتھ ساتھ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہے اور بقاعدہ پروفیشنل ٹریننگ حاصل کرنا چاہے forex میں 2 منز کا ہمارا ڈیٹیل کوڈ سے اس کے حوالے سے آپ واتس اپ نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں 032 24 22 020 032 22 24 22 020 واتس اپ نمبر پہ آپ کونٹیک کر سکتے team ہمارا واتس اپ نمبر مل جائے گا واتس اپ نمبر پہ کونٹیک کر کے ٹریننگ کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کائم کر سکتے ہیں اور جن کے سکلز سٹرونگ ہیں یا ٹریڈنگ جانتے ہیں لیکن بہت اچھے سیگنل کی تلاش میں جہا constant سالہ سال فائدہ حاصل کیا جا سکتے تو پریویس ہماری جو ویڈیو موجود ہیں live واتس اپ progress کی وہ پہلے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کلک کریں تمام ویڈیو کو پہلے دیکھیں تاکہ آپ کونفیدنس لیویل آپ ٹیمم ہو پتا ہو اس کے بعد سگنل ٹریڈنگ مائنڈس ڈیویل اگر کاروباری مائنڈس اپ کا نہیں بنے گا تو ٹریڈنگ مائنڈ سیٹ بھی دور تک آپ کا نہیں بن سکتا سب اپنی دعا میں دکھے گا اللہ پاک ہم سب کی حق میں آسانی فرمائے اللہ حافظ